گاڑی کے سائلنسر میں انجا نویل کیوں آتا ہے تیل کیوں آتا ہے اور اگر آپ کی گاڑی کے سائلنسر میں انجا نویل آپ کو دکھائی دیتا ہے تیل دکھائی دیتا ہے تو اس کے کیا قارن ہو سکتے ہیں کون کون سے ایسا کلپورج ہے جن میں خرابی آنے کے قارن جن کے خراب ہونے کے قارن آپ کی گاڑی کے سائلنسر کے اندر تیل آ سکتا ہے اور اگر آپ کی گاڑی کے سائلنسر کے اندر تیل آتا ہے تو آپ کو کبھی بھی اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے یہ ایک گمبیر سمجھ سے ہو سکتی ہے تو چلی آج کیسے ویڈیو میں جان لیتے ہیں کہ کون کون شایسے کلپرجے ہیں جن کے خراب ہونے کے قاران آپ کی گاڑی کے سائلنسر میں تیل آنے کے چانس بنے رہتے ہیں تو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں جس کا نام ہے انجینئر کھوپڑی دیکھیں سب سے پہلے آپ کو چیک کرنا چاہیے آپ کی گاڑی کا انجین اوئل اس کا لیول کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ڈپ لگا کے اپنی گاڑی کا انجین اوئل کا لیول چیک کرنا چاہیے اگر آپ نے اپنی گاڑی میں میکس والے لیول کے اوپر والے نسان سے اوپر انجین اوئل ڈال دیا ہے تو یہ آپ کے ٹینک کو اوور فلو کر دیتا ہے اور جب آپ کا اوئل ٹینک اوور فلو ہو جاتا ہے تو پھر چانس بن جاتے ہے کہ آپ کا انجن اویل کو اٹھانے لگتا ہے اور یہ جب آپ کا انجن اویل کو اٹھاتا ہے تو اویل کی کچھ ماترہ تو آپ کے ڈیجل یا پیٹرول کے ساتھ میں جل جاتی ہے جو کہ دھوئے کے روپ میں باہر آتی ہے اور کچھ ماترہ ایسی رہ جاتی ہے کچھ پارٹیکلز ایسی رہ جاتے ہیں جو کہ ایک جوشٹ کے ساتھ میں اس اویل کے اس تیل کے باہر نکل جاتا ہے تیل بینہ جلے اور یہ بینہ جلا جو تیل ہے جب باہر نکلتا ہے تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے سائلنسر سے تیل آرہا ہے آپ کی گاڑی تیل فیک رہی ہے اس کا دوسرا قارن ہو سکتا ہے پوزیٹیو پریسر وینٹ ایک وال ہوتی ہے آپ کی انجن کے اندر اس کا خراب ہونا اب یہ وال کیا ہوتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں آپ کی گاڑی کے سلنڈر کے اندر پسٹن اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو جب یہ پسٹن نیچے آتا ہے تو آپ کے کرنگ کے اس کے اندر آیتن کو کم کرتا ہے یہاں پہ جو ہوا رہتی ہے اس کھالی جگہ پہ یا جو گیس رہتی ہے اس کو دباتا ہے ایک طرح سے اوال کے اوپر پریسر کرتا ہے اور جب پسٹن اوپر کے اوپر جاتا ہے تو یہ آیتن آپ کا بڑھ جاتا ہے جس سے کی دباؤ کم ہوتا ہے تو اسی دباؤ کو مینٹین کرنے کے لیے ایک وال لگی ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ بار بار پیسٹن کے اوپر نیچے ہونا سے جو گیس کا پریسر اوپر نیچے ہوتا ہے گیس کا دباؤ جو اوپر نیچے ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیکن اگر یہ والا آپ کی بلوک ہو گئی ہے تو پھر یہ اس کو مینٹین نہیں کر پائے گی جس کے قارن کیا ہوگا جب پسٹن نیچے آئے گا تو یہ زیادہ دباؤ بنے گا تو اوال کے اُپر دباؤ بنے گا تو کرنکس بڑھنے جائے گا تو آپ کا اوائل اوپر اٹھے گا اوپر اٹھے گا تو وہ اپنے ساتھ میں اوائل کو لے کے جائے گا پسٹلنگ کے تھوڑ ہو کے اور آپ کا اوائل کمبرشن چمبر میں اوپر چلا جائے گا جس سے کہ وہ ڈیجلیا پیٹرول کے ساتھ میں کچھ جل جائے گا اور کچھ باہر نکل جائے گا تو اس لیے جب آپ کا یہ وال خراب ہوتی ہے تو آپ کی گاڑی کے اس کلکشن یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی گاڑی سے سفید یا بلویس کلر کا آپ کو دھوما بھی دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی جو اگر آپ کا انجن پسٹلن انجن ہے تو آپ کی سپارکل پلک کے اوپر کاربن کالا کالا جمع بھی ہوگا اور اگر آپ اس کو سون کے دیکھو گے تو اس میں سے اوائل کے جنلے کی بدبو ٹائپ کی آپ کو اس محل بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس ریس کا قرآن ہو سکتا ہے ٹربو اگر آپ کی گاڑی میں ٹربو لگا ہوا ہے تو دو سائٹ سے لیک ہو سکتا ہے اگر وہ انیٹ منی فالد کی سائٹ سے لیک ہوگا تو آپ کا اوائل جو ہے وہ انیٹ منی فالد میں جا کے اور جل کے ایک مسیج جنبر میں باہر آ جائے گا دھوے کے روپ میں لیکن اگر یہ لیک آپ کا دوسری سائٹ سے ہو گیا تو ادھر سے جلے گا نہیں اگر آپ کا انجن یہ اوائل جو ہے ادھر سے جلنے کے چانس نہیں رہتے ادھر سے جو آپ کے exhaust gas رہتی ہے اور جو دھوان رہتا ہے اس کے ساتھ میں اوئل آپ کا سیدھا باہر نکل جائے گا سیلینسر سے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے سیلینسر میں تیل فیک رہا ہے آپ کے سیلینسر تیل فیک رہا ہے یا انجن تیل فیک رہا ہے تو ٹربو کے اگر سیلینسر کی سائیڈ سے اوئل فیک رہا ہے تو اس میں آپ کے سفید دعا آنے کے چانس کم رہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا اوئل جل نہیں پاتا ہے اور سیدھا باہر فیکتا ہے یہ اس کے لقصن ہوتے ہیں اس کا چوتھا قارن ہوتا ہے سلنڈر ہیڈ کی گیسکیٹ کا کٹ جانا آپ جانتے ہیں کہ سلنڈر بلوک اور ہیڈ کے بیچ میں گیسکیٹ ہوتی ہے جو کی لیک کو روکنے کا کام کرتی ہے تو آپ کے سلنڈر کی انر وال میں اوئل رہتا ہے اوئل کا اس پلیس کیا جاتا ہے لوبری کیسن کے لیے تو اگر یہ گیسکیٹ کٹ جاتی ہے تو یہ اوئل آپ کا سیل کو پار کر کے اور ایکزوشٹ گیسز کے ساتھ مل جاتا ہے جس سے آپ کے سلنڈر میں انجن اوئل تیل دکھائی دیتا ہے پانچوہ قارن اس کا ہو سکتا ہے آپ کے پشٹنڈنگ کا ٹوٹ جانا آپ جانتے ہیں کہ سمیہ کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کا انجن رن کرتا ہے تو پشٹنڈنگ آپ کی تھوڑی تھوڑی گسنے لگتی ہے لیکن اگر گس گس کے یہ پشٹنڈنگ آپ کی ٹوٹ جائے یا کسی ہوا قارن سے آپ کی پشٹنڈنگ ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے سے کیا ہوگا آپ کا زیادہ اوئل اوپر کمبسین چیمبر میں چلا جائے گا اور سارا انجن اوئل یہ جل نہیں پائے گا سارا تیل آپ کا جل نہیں پائے گا کچھ تو تیل آپ کا ڈیجلے پٹرول کے ساتھ میں جل جائے گا جو کہ دھوئے کے روپ میں آپ کو باہر دکھائے دے گا سفیجے بلویس کلر کا دھوہ آپ کو دکھائے دے گا اور کچھ اوئل کچھ تیل آپ کا بینہ جلے ہی اس میں آپ کا ایک جوشٹ گیس کے سائلینسر کے ثلو دھوئے کے ساتھ میں باہر آ جائے گا اور یہ تیلی آپ کو سائلینسر میں دکھائی دے گا جب آپ دیکھیں گے وہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا سائلینسر سے تیل آ رہا ہے تو چھتا اس کا قرارن ہو سکتا ہے والگائیڈ اب یہ والگائیڈ کیا ہوتی ہے کیسی دیکھتی ہے تو دیکھیں والگائیڈ آپ کے ایک خوگلے پائپ کی طرح ہوتی ہے بلکل سنپل ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کوشش کیجئے پہلے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جب بیجل یا پیٹرول آپ کے سلینڈر کے کمبیسن کے اندر جلتا ہے تو بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس گرمیے قرارن آپ کی وال پوری گرم ہو جاتی ہے تو اس وال کا ٹیمپریچر بنائے رکھنے کے لیے یہ وال کا ٹیمپریچر کھیچتی ہے اور اس کو ہیڈ میں بیج دیتی ہے اور ہیڈ کیسے تھنڈا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کی کولینڈ سے اور ایر سے ہیڈ آپ کا لگاتار تھنڈا ہوتا رہتا ہے تو ایک طرح سے گرمی کھیچ کے آپ کے اندر کی گرمی کو اور ہیڈ میں بیج دی ہے جسے کہ آپ کی وال کا تاپمان لگاتار صحیح بنا رہتا ہے تو اگر یہ وال گائیڈ آپ کی گھس گئی ہے اس میں چال بن جاتی ہے سمیں کے ساتھ ساتھ یود ہوتے ہوتے ہیں اس میں چال بن جاتی ہے تو اگر اس میں چال بن گئی ہے یہ گھس گئی ہے تو اس میں پھر آپ کا اوئل آپ کا اس میں سے باہر آنے لگتا ہے اور وہ ایک جوشٹ گیس کے ساتھ مل کے دھوئے کے ساتھ مل کے آپ کے سالینسر سے اوئل نکلنے لگتا ہے تو اگر آپ کے انجن میں یہ والگائیڈ کے قرن یہ سمجھ چاہ رہی ہے تو اس کا ایک لقشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی چونکہ آپ کے اندر میں اوئل ہوگا تب ہی ہے اس کو خیچے گی آپ کے کمیسٹ چمبر میں اوئل آ رہا ہے تو مطلب آپ کی کمیسٹ چمبر میں اوئل آ رہا ہے تو وہ مطلب سفید اور بلویس کلر کا دھوئے بھی وہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا تو مطلب صاف ہے کہ اگر والگائیڈ آپ کی گھیسی ہوئی ہے اس کے قرن یہ آتا ہے تو اس کا ایک لقشن یہ بھی ہوگا کہ آپ کا گاڑی سے سفید دھوئے یا بلویس کلر کا دھوئے آپ کو دکھائی دے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سمجھ دے کہ کوشش کی کہ آپ کے سالینسر سے تیل آنے کے کیا کیا قرن ہو سکتے ہیں کیا کیا پروبلم ہونے کے قرن آپ کے سالینسر سے تیل آتا ہے اور ان کے کیا کیا لقشن ہوتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے ہیل فل لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہے کوئی بھی ویوٹ ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں آگے جلور بتا سکتے ہیں آپ میرے ساتھ بنے رہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے واد